السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں کہ خواب میں مرہوم اور مردے کا رونا کیسا ہوتا ہے اگر آپ کسی مرہوم اپنے کسی عزیز رشتدار کو جو اس دنیا سے چلا گیا اس کو روتے ہوئے دیکھیں تو اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے اور اس سے ریلیٹڈ بہت سے اہم خوابوں کی تعبیریں ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے اور ویڈیو کے آخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے آج کا پہلا خواب ہے مردے کو برے حال میں روتے ہوئے دیکھنا کسی شخص نے اپنے کسی عزیز رشتدار والدین بہن بھائی کسی مرہوم کو جس کی حالت بری ہے بال بکھرے پڑے ہوئے ہیں کپڑے میلے ہو رہے ہیں اور چہرے سے پریشانی کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں اس حالت میں اپنے مرہوم کو روتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ جس کو اس نے اس حال میں جس مردے کو روتے ہوئے دیکھا ہے اس نے اپنی زندگی میں جو برے کام اور اللہ تعالی کی نافرمانی اور گناہ کیے ہیں اس کے بارے میں سوال ہو رہا ہے اللہ تعالی اس سے باز پرس کر رہا ہے اس کے آمال کے بارے میں نیکیوں اور برائیوں کے بارے میں اگر آپ نے اپنے کسی مرہوم کو اس طرح روتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کے حق میں بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے لئے عصال سواب کریں خیر کے کام کر کے سواب پہنچائیں صدقہ کر کے سواب پہنچائیں تلاوت کر کے سواب پہنچائیں تاکہ آپ کی یعنی اس سے عصال سواب کی وجہ سے اس کی مشکلوں کو اللہ تعالی آسان فرماتے ہیں دوسرا خواب ہے مردے کو بیمار دیکھنا کسی شخص نے اپنے کسی عزیز مرہوم مردے کو بیمار دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے جس مرہوم اور مردے کو بیمار دیکھا ہے اس سے دین اور ایمان کے بارے میں باز پرس ہو رہی ہے کہ تم نے اپنی زندگی ایمان اور دین کے مطابق کیوں نہیں گزاری اس طریقے کے سوالات اس سے ہو رہی ہیں اس لئے ایسے مرہوم کو بھی جس کو آپ بیمار دیکھ رہے ہیں اس کے لئے حصال سواب کریں تیسر خواب مردے کا درد سر کی وجہ سے رونا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ کوئی مرہوم اور مردہ سر میں درد کی وجہ سے رو رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دنیا میں تکبر اور بڑائی کیا کرتا تھا اور اس تکبر اور بڑائی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یہاں اس سے باز پرس اور سوال ہو رہا ہے اور اس کے لئے جواب دینا مشکل ہو رہا ہے اس لئے اگر آپ نے اپنے کسی مرہوم کو اس حال میں درد سر کی وجہ سے روتے ہوئے دیکھا ہے تو ضرور اس حالے سواب کریں تاکہ اس کا دولہ پار ہو جائے چوتھا خواب ہے مردے کا کان کے درد کی وجہ سے رونا کسی شخص نے کسی مرہوم رشتہ دار کو دیکھا کہ وہ کان کے درد کی وجہ سے رو رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ مرہوم اور مردہ دنیا میں جو اپنے کان کو ناجائز استعمال کیا کرتا تھا غلط باتیں بری باتیں سنا کرتا تھا اور غلط سونگ اور غلط چیزیں جو اس کے کانوں میں وہ ڈالا کرتا تھا سنا کرتا تھا اس کے بارے میں اس سے بالسپرس ہو رہی ہے اور اس کے لئے جواب دینا مشکل ہو رہا ہے پانچوہ خواب ہے مردے کا ہاتھ کے درد کی وجہ سے رونا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کوئی مرہوم اور کوئی مردہ جو اس دنیا سے چلا گیا وہ اپنے ہاتھ کے درد کی وجہ سے رو رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب میں جس مردے کو دیکھا گیا ہے اس مرہوم اور مردے نے دنیا میں جو لوگوں پر ظلم اور زیادتی کی تھی اور لوگوں کو ستایا تھا اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں اس سے بالسپرس کر رہا ہے معلومات کر رہا ہے اور اس کے لئے جواب دینا مشکل ہو رہا ہے چھٹا خواب ہے شرمگاہ میں درد کی وجہ سے رونا کسی شخص نے خواب میں اپنے پرائیویٹ پارٹ اور شرمگاہ میں درد کی وجہ سے کسی مرہوم اور مردے کو روتے ہوئے دیکھا ہے تو یاد رکھیں یہ خواب اس مرہوم اور مردے کے زانی اور بدکار اور ناجائز طریقے پر اپنی پرائیویٹ پارٹ اور شرمگاہ کے استعمال کرنے کی دلیل ہے یعنی اس سے زندگی میں اس طریقے کے گناہوں کا صدور ہوا ہے اس لئے اگر آپ نے اپنی کسی عزیز رشتہ دار کے بارے میں اس طریقے کا خواب دیکھا ہے تو اس کی جانب سے توبہ کریں اسالے ثواب کریں نیکیاں خیر خیرات صدقات کے ذریعے سے ثواب پہنچائیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان فرما دے ساتوہ خواب ہے مردے کا دانت کے درد کی وجہ سے رونا کسی شخص سے نے خواب میں دیکھا کہ کوئی مرہوم اور مردہ وہ اپنے دانتوں کے درد کی وجہ سے رو رہا ہے تو یہ خواب اس بات کی دلیل ہے کہ اس مردے اور مرہوم نے دنیا میں جو عیبت کی ہوگی لوگوں کی چغل خوری کی ہوگی اور لوگوں کی تعلیوں سے بدزبانی کی ہوگی اس کے بارے میں اس سے باز پرس اور سوال ہو رہا ہے اور اس کے لیے پیچھے چھوڑانا اور جواب دینا مشکل ہو رہا ہے آٹھوہ خواب ہے مردے کا آنکھ کے درد کی وجہ سے رونا کسی شخص سے نے خواب میں دیکھا کہ وہ اس کا کوئی مرہوم اور مردہ آنکھوں کے درد کی وجہ سے رو رہا ہے تو یاد رکھیں یہ خواب اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ خواب دیکھنے والا دنیا میں بدنگاہی کیا کرتا تھا اپنی آنکھوں کو غلط استعمال کیا کرتا تھا غیر محرم کو دیکھنے کا عادی تھا ناجائز طریقے پر اپنی نگاہوں کو لے جاتا تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس سے باز پرس کر رہا ہے تو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں آٹھ خواب بیان کیے ہیں مردے کے رونے کے اور الگ الگ چیزوں کی وجہ سے رونے کے ان میں سے اکثر کی تعبیر کا نچوڑ یہ ہے کہ آپ اس مرہوم اور مردیں کے لئے عصال سواب کریں وہ آپ سے خیر کی عصال سواب کی صدقات کے کر کے سواب پہنچانے کی امید لگائے ہوئے ہیں تاکہ اس کا بیڑا پار ہو جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے عصال سواب کی برکت سے اس کی مشکل کو آسان فرمالے اس لئے آپ اپنی بسات اور حمد کے مطابق مرہومین کے لئے عصال سواب کا اتمام ضرور کیا کریں باقی اگر آپ اپنے ان خوابوں کے علاوہ کسی اور خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے جس نے خواب دیکھا ہے اس کے بارے میں چند باتیں ہم سے ضرور شیئر کریں خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کوار آئے خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے اور خواب رات میں دیکھا ہے دن میں خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے یہ چند ضروری باتیں بتا کر کے پھر جمعہ کا انتظار کریں انشاءاللہ ہم آپ کے خواب کی صحیح اور جو آپ کے حال کے مناسب تعبیر ہوگی وہ بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ